بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز جہاں بھی رہیں خوش رہیں عباد رہیں سلامت رہیں کھاتے پیتے رہیں ہماری ویڈیو دیکھ دیکھ کے پکایا کریں اچھا ویورز یہ دیکھیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم روش بنانے لگے ہیں تو یہ میں نے نیچے چربی ڈال دی اتنی زیادہ ڈالنی ہے ویورز یہ میں نے چربی ڈال دی ہے اب اس چربی کے اوپر روش بن رہا جی چربی کے اوپر میں وہ دمبے کا گوش ڈالتے ہیں میں نے بکرے کی چربی ڈالی ہے اور میں مٹن ڈالوں گی ویورز اس کے اوپر تو وہ لوگ تو دمبا بناتے ہیں تو ہمارے پنجاب میں تو دمبے اتنے پسند نہیں کر ہوتے نہیں ہیں بلکہ تو یہ دیکھیں ویورز اب میں اس میں یہ لگا رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی بوٹیاں چربی کے ساتھ ہی ہیں ساری تو یہ دیکھیں ویورز یہ میں بیچ میں رکھ رہی ہوں یہ جی روش بنے گا اور دم پہ بنے گا چار کا ہنٹے لگیں یا تین کا ہنٹے لگیں تو یہ دیکھیں جی ویورز یہ ایسے لگانا ہے یہ دیکھیں جی یہ سارا بکرا لگ رہا ہے جی بکرے کا گوشت اور یہ چربی میں بنے گا تو اب اس کے اوپر جی میں نے وہ چیزیں ڈال لی ہیں میں آپ کو وہ بتا دوں یہ دیکھیں ویورز وہ صرف نمک اور کالی میرچ ڈالتے ہیں پشاور والے تو میں نے تھوڑا سا پیسا وغیرہ مسالہ بھی ایسے لے لیا ہے میں ذرا نہ تھوڑی سی چیزیں اپنی طرف سے چینج کرتی ہوتی وہ صرف کالی میرچ اور نمک لیتے ہیں تو یہ دیکھیں جی ویورز یہ میں نے گوش ڈالا بلکل دھو کے سارا کچھ بھی نہیں ڈالنا یہ دیکھیں جی یہ نمک ڈال دیا کالی میرچیں ڈال دیں اور یہ دیکھیں نیچے چربی کی تیہ لگائی ہے ویورز یہ کھایا کریں بچوں کو کھلایا کریں کچھ بھی نہیں ہوتا ویورز جو ہونا ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ یہ چربیاں کھائیں یا نہ کھائیں وہ ہو جانا ہوتا ہے تو یہ ما شاء اللہ میں پتھان ہوں میں نے کھائی ہوئی ہیں تو میرے بچے دیکھیں اب سارے کھاتے ہیں ما شاء اللہ تو پنجاب کے ہیں یہ سب تو بڑے شوک سے کھاتے ہیں تو ماشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوتا اور کچھ بھی نہیں ہوتا پتہ نہیں کیوں پنجاب کے لوگ ذرا ڈرتے ہیں آئے چربی آئے یا سی ہو گیا کچھ بھی نہیں ہوتا یہ کھایا کریں اور اوپر سے کعوہ پی لیں تو یہ دیکھیں ویورز اب اس کے اوپر باقی جو چیزیں ڈالنی ہیں روش بان رہے ہیں روش مٹن کا تو باقی جو چیزیں رکھنی ہیں اب میں یہ باقی چیزیں رکھ رہی ہوں اس کے اوپر یہ دیکھیں یہ رکھیں یہ آلو یہ ڈال دی اب ٹماٹر دو تین آلو تھے اور یہ چار پانچ ٹماٹر ہیں یہ پانچ میں تو کرتی ہوں دانسو ڈالو مجھے اتنے پسند ہے اور مزے کی بڑے بانتے ہیں ٹماٹروں کے ساتھ چیزیں اور یہ چار چھے مرچیں ہیں گن لواں کی تو غلط تھے نہیں نصری تھا نو تو یہ بھی دو پیاس تھے یہ بھی ایسے ہی اس کا یہی طریقہ ہے یہ چاہے روش بلوچستان کا ہو چاہے پشاور کا ہو یہی طریقہ ہے بنانے ہی کا ان کا لیکن صرف وہ دنبے میں بناتے ہیں بکرے میں بھی اب بنانا شروع ہوگیا دنبے تو مل دین گے تو یہ دیکھیں اب یہ اوپر ادھرک کا ایک ٹکڑا ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں ڈال گیا اب یہ اوپر لیمون بھی رکھ رہی ہوں یا سا لگ رہا ہے جیسے بریانی بان رہی ہے روشنی اور یہ ٹماٹروں کا پانی تھا یہ بھی ڈال دیا پانی ڈالنا ہے تھوڑا سا پانی اس کا اپنا بھی نکلان ہے ٹماٹروں کا نکلان ہے گوشت میں سے نکلان ہے پھر بھی آدھا گلاس نہ تقریبا یہ دیکھیں ویورز یہ لسن لسن بھی ڈال دیا چھل کی اب تھوڑا سا میں اوپر نمک اور کالی میرچ اور ڈال دوں گی یہ دیکھیں جی نمک ڈال دیا اور یہ کالی میرچ ڈال دی یہ جی ہو گیا ویورز یہ اب وہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ کرتے ہیں سب پشاور والے بھی میں نے اب بھی جا کے دیکھا تھا میں پشاور شادی پہ گئی تھی تو وہاں میندی پہ ان لوگوں نے نمک منڈی کے لوگ بلائے ہوئے تھے تو وہ میرے اپنے ناند کا جو بیٹا ہے اللہ اسے سلامت رکھے وہاں ان شادی پہ گئے تھے اس کی بیٹی کی شادی تھی تو ہم انہوں نے نمک منڈی کے لوگ بلائے ہوئے تھے تو انہوں نے بھی یہ بنایا اور اسی طریقے سے بنایا میں ان کے پاس پھر رہی تھی اور پشتوں میں پوچھ رہی تھی باتیں ساری ان سے تو ویورز وہ دمبے میں تھا بکرے میں بنا لیں اب بڑے میں بھی شکین لوگ ہیں نہیں ہیں بکرا تو بڑے میں بھی بنا لیں بڑا مزیدار بنتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا تو ویورز وہ لوگ ایسے پتیلے میں ڈال کے نا ساری طرف آٹا لگاتے ہیں اور بند کر دیتے ہیں لیکن میں شاید زیادہ انٹیلیجینڈ ہوں میں نے یہ سوچ ہے کہ آٹا لگانے کی بجائے یہ پریشن کوکر کا ڈکنا رکھتی ہوں اس کی اندر ربڑ ہے تو یہ ہو جائے گا ٹیٹ یہ ٹیٹ ہونے کی بجائے سے آٹے کی مجھے تو ضرورت ہی نہیں پڑھنی تو ویورز آپ نے دیکھ لیا ہے یہ ساری چیزیں ڈالی ہوئی ہیں اور یہ جناب یہ اوپر میں ڈکنا رکھوں گی اور اس کو یہ ہے چلو جی اے ہون ٹیٹ ہو گیا نا آٹے کی ضرورت نہیں پڑی وہ بھی دیکھ کے خوش ہوں گے کہیں گے واہ جی کیا حل نکالا ہے تو ویورز اب یہ نا میں دم پہ رکھوں گی ہلکی آنچ پہ چاہے اس کو دو گھنٹے لگیں چار گھنٹے لگیں چار تو لگتے ہیں تین چار لگیں گے تو رات تک تیار ہو جائے گا اب اس وقت کوئی پانچ بجے کا ٹیم ہے پانچ ساڑھے پانچ کا ہوگا تو رات تک جب کھانا کھانا ہے تو پھر پتھانوں کے تندور کی روٹیاں ہوں گائیں گے اور مزے لائے کے کھانا گے تو ویورز یہ اب دم پہ رکھنا ہے تو رات کو جب میں کھولوں گی نا تین گھنٹے بعد تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو دکھاؤں گی نا چلیں جی ویورز تو ویورز اب مجھے نا دھائی گھنٹے ہو گئے ہیں تو اب میں اس کو کھولنے لگیں پریشر کو تو دیکھتے ہیں کہ کیا بنا دیکھیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم نے کھول گیا ہے تو اب اس کو ہم چیک کرتے ہیں ویورز یہ دیکھیں صرف نمک اور کالی میرچ میں یہ دیکھیں جی اب بوٹی کو دیکھ لیتی ہوں یہ دیکھیں ویورز یہ دیکھیں کتنی اچھی یہ دیکھیں بوٹی ٹوٹ رہی ہے گل گئی ہے مزے کی یہ دیکھیں اور یہ بہت پیاری سی اس میں خوشبو آ رہی ہے تو یہ جی ہمارا روش تیار ہو گیا ہے ویورز چمک رہی ہے نا وہ چربی ڈالی تھی ہم نے کی تو ڈالا نہیں ہے ویورز یہ بنایا کریں اور بنا کے پھر گھر والوں کو کھلائیں مزے سے انشاءاللہ سے کچھ بھی نہیں ہوتا درنے کی بات نہیں ہوتی ہے مزے کی بات ہوتی ہے بڑی خوشی ہوتی ہے بنا کے چیزیں تو آپ لوگ بنا کے ضرور گھر میں کھانا میرے بیٹے کی چینل کو لائک کریں سبکرائب کریں اور کانٹی دے بٹن اگلی ویڈیو آنے کے لیے اور جو ویڈیو دیکھتے ہیں پلیز ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ لائک ضرور کیا کریں تھم چلیں ویورز روش ہو گیا ہمارا تیار تو اب اسے ہم پلیٹ میں نکالتے ہیں اور تندور کی روٹیاں آ گئی ہیں تو اب اس کو ہم کھائیں گے مزے سے تو آپ لوگ بنائیں تو پھر آپ بھی مزے سے کھائیں گے انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوتا تو یہ کھا گیا نا ویورز اب چربی علا تو اب کچھ تھوڑے بہت بماریاں اور عمر کے ساتھ ہو گیا تو میں پھر سارے ہم کعوہ پی لیں گے آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہزمہ بوتل سے ہوتا ہے ہاں بوتل سے نہیں ہوتا نا کعوے سے ہوتا ہے یہ نمکین پھکا سا ہوتا ہے شینس کا شروعہ سا یہ دیکھیں سالن یہ مزیدار ہوتا ہے کچھ روش ایسا بنتا ہے کہ بلکل خوش کو جاتا ہے اور بوٹیاں ہوتی ہیں وہ بھی طریقہ ہے بڑے طریقے ہیں نا کوئی بلوچستان دیکھو کوئٹے کا ہے کوئی پشاور کے ہیں ویورز ہمارے پشاور میں چیزیں کھاتے رہتے ہیں نا اور ہر ایک گھنٹے بات کوا لے ہو کوا لے ہو جلدی کرو کوا لے ہو تو بس یہ کام ہوتا ہے تو وہاں جائے نا پشاور میں تو آپ دیکھیں ماشاءاللہ اتنی دردیں وہاں نہیں ہوتی جتنی پنجاب میں ہو رہی ہوتی ہیں اتنے میدے خراب وہاں نہیں ہوتے جتنے پنجاب میں ہوتے ہیں تو چلیں ویورز میرا بیٹا کا نامی گلہ باندھ کرو تو یہ باقی ویورز کھائیں تو ماشاءاللہ انجوائے کریں آپ لوگ بھی بنائیں سلامت رہیں خوش رہیں آباد رہیں اللہ حافظ